السلام علیکم ویورز کیسے آپ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ کا شکر ہے ہم سب بھی ٹھیک ٹاک ہیں یہ نام ہمارے گھر میں چار بلی کے بچے تھے چھوٹے چھوٹے تھے یہ بالکل اب ان کی آنکھیں بھی نہیں کھلی تھی تو بلی ان کو لے کے آئی تھی تو اس میں سے تین تو وہ لے گئی لیکن یہ ایک بچہ جو ہے یہ وہ بیتا کی در ہی پھرتا ہے تو یہ کافی دیر سے نا لگا ہوا تھا بولنے کہ مجھے دودھ دو تو وہ پھر میں چھوٹی سی کٹوری میں کٹوری کیا یہ بوتل کے نیچے لی سائٹ کھاٹ کے میں نے اس میں دودھ ڈال کے تو پھر اس کو دیا تو کافی اس کو بھوک لگی ہوئی تھی تو وہ پینے لگ گیا تو چلیں جی یہ دودھ پیتا ہے ہم اس کو ایسے ہی چھوڑتے ہیں اس کو لگتا ہے کافی بھوک لگی ہوئی ہے اور ہم اندر چل کے اپنی کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں آج جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں وہ بہت ہی سمپل سا برگر ہے اکثر میں اپنے بچوں کو وہ بنا کے پیٹی وغیرہ نہ ہو تو میں وہ بنا کے دے دیتی ہوں اس کو میں چکن ٹک کا برگر بھی کہتی ہوں تو جو بھی آپ کہلیں تو چلیں چل کے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں ایک باؤل میں میں نے ہاف کٹوری جو ہے وہ گھڑا دہی لیا ہے پتلا نہیں ہونا چاہیے یہ گھڑا دہی میں نے لیا ہے اور اس میں میں نے ہسپے ذائقہ جو ہے وہ میں نے نمک ایڈ کر دیا ہے جتنا آپ کو نمک آپ کو پسند ہے آپ اس سے آپ سے ایڈ کریں اور یہاں میں نے ون ٹی سپون پی سی ہوئی سرکھ مرچ جو ہے وہ ایڈ کر دی ہے ساتھ ہی اس کے اندر میں نے ہاف ٹی سپون سے بھی تھوڑی سی کم میں نے حلدی جو ہے وہ ایڈ کر دی ہے جو ہے کٹا ہوا میں نے دھنیا ایڈ کی ہے ون ٹی سپون گرم مسالہ ون ٹی سپون ایڈ کی ہے اور ساتھ ہی میں نے کالی مرچ جو ہے ون ٹی سپون وہ ایڈ کر دی ہے اور چلی ریڈ ساوس جو ہے وہ میں نے اس میں ون ٹیبل سپون ایڈ کی ہے اور سویا ساس جو ہے وہ بھی ون ٹیبل سپون میں نے اس میں ایڈ کی ہے ان سب چیزوں کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی اور اس کے بعد میں نے چکن جو ہے وہ بونلیس لیا تھا اور اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیا تھا کٹ کر کے میں نے تھوڑی دیر کے لیے اس کو ٹوکری میں رکھا تھا جو تھوڑا سا پانی وغیرہ جو وہ نوچر جائے اس کے بعد میں نے سارا جو بونلیس چکن ہے وہ میں نے اس میں مکسچر میں ڈال کے اس کو اچھے سے میں اس کے اندر مکس کر دوں گی اور اس کو میرینیڈ کر کے رکھ دوں گی اس کو کم از کم ایک ڈیٹھ گھنٹہ آپ کو رکھنا پڑے گا تو یہ بہت ہی اس کا یعنی یہ ساری چیزوں کا ذائقہ اس کے اندر آ جائے گا اور یہاں مجھے لگا کہ چلی سوچ تھوڑی سی کم ہے تو میں نے ون ٹیبل سپون اس میں اور ایڈ کر دی تھی تو ساتھ ہی میں نے اس کو اچھے سے پھر مکس کر دیا اور ساتھ ہی میں نے ٹو ٹیبل سپون اس میں آئل جو ہے وہ میں نے ڈال دیا تھا آپ کو اس ابھی آئل لے لیں جو ریگلور آپ یوز کرتے ہیں وہ آپ آئل لے لیں تو اگر آپ مکھن ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ ڈالیں میں نے آئل یوز کیا تھا میں نے وہ ڈال دیا اور ساتھ ہی میں نے ایک کیوب جو ہے وہ لسن اور ایک کیوب جو ہے میں نے ادرک کا جو کہ میں نے ہری مرچ کے ساتھ ان کو یعنی کر کے رکھا ہوتا ہے تو میں نے وہ اس میں ایڈ کر دیئے تھے اس طرح سے اور اس کے بعد میں نے اس کو اچھے سے اس طرح رکھ دیا تاکہ یہ تھوڑی دیر کے لیے اس کے اندر ملٹ ہو جائے اور جب یہ ملٹ ہو جائے گا پھر میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی کم از کم ایک گھنٹے کے لیے میرینیڈ ہونے کے لیے اور ایک گھنٹے بعد میں نے فریج سے نکال کے اس کو پین میں ڈالا کیونکہ کیونکہ ہم 2 ٹیبل سپون پہلے ہی اس میں شامل کر چکے ہیں اور اس کو ہم نے پین میں ڈال کے تقریباً میڈیم ٹو ہائیل جو فلیم ہے اس پہ میں نے رکھ دیا تھا تاکہ جو اس کا پانی دہی اپنا پانی چھوڑتی ہے تو وہ اس میں پہلے پکے اور پھر ڈکن اٹھا کے تو میں نے اس کا پانی خوش کرنا شروع کر دیا تھا کیونکہ یہ بون لیس ہے اور چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹا ہوا ہے یہ تھوڑی دیر میں ہی پک جائے گا بس اب ہم اسے اس کا جو پانی ہے وہ خوش کرنا ہے اور اس کو جو 2 ٹیبل سپون ہم نے اس میں اوائل ڈالا تھا اس کے علاوہ اس کے اندر دوبارہ آپ نے اوائل جو ہے وہ ایڈنے کرنا یہ اسی میں ہم کو پکانا ہے اور اسی میں اس کو اچھے سے بھوننا یعنی فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں اب یہ اچھے سے بھون چکا ہے فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس کو کوئلے کا جو ہے وہ دم دیں گے تو میں نے یہاں پہ چھوٹی سی کٹوری جو ہے وہ سٹیل کی اس کے اوپر رکھی اور میں نے کوئلے کو جو ہے وہ آگ پہ رکھ دیا تھا تو وہ اچھے سے جل گیا تو وہ کوئلہ اس کے اندر چھوٹا سا رکھ کے تو اب اس کے اوپر میں صرف دو کترے جو آئل کے ہے وہ ڈالوں گی اور دوبارہ سے اس کا ڈکن جو اس کے اوپر دے دوں گی یہ جو ہے یہ اس کا بہت ہی زبردست ذائقہ اور سمیل اس میں آ جائے گا اور دوسری طرف میں نے گریل پین میں جو برگر مجھے استعمال کرنے یعنی برگر بنانے کے لئے جو برگر یوز کرنے ہیں ان کو میں نے اچھے سے اس پہ ایسے ہلکا سا آئل یا مکھن لگا کے جو آپ چاہیں آپ اس کو گریل کر لیں تو میں نے اس طرح سے پہلے اوپر والی سائیڈ ان کی نیچے رکھی تھی اور پھر ان کی جو نیچے والی دوسری سائیڈ ہے وہ اس طرح سے اوپر رکھ دی اور ہلکا سا کسی بھی سپیچلر سے ہلکا سا دبانے دبا کے آپ وہ جو گریل کا ان کو گریل کر لیں جو چیک کریں گریل کے جو نشان آئیں گے وہ بہت ہی زبردست لگیں گے اس کے اوپر وہ اچھی لک بھی دیں گے اس کو یہ دیکھیں کتنے زبردست سے یہ نشان آگیا اب میں ان سب کی سائیڈ جو ہے وہ چینج کر دوں گی تاکہ دوسری طرف بھی جو ہے اس کا وہ نشان آ جائے گریل کا یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے لیکن پھر بھی چلے گا یہاں بھی یہ ہو گیا اور یہ بھی ہو گیا اب ہم ویٹ کریں گے کہ اس کی دوسری سائیڈ جو ہے اس پہ بھی جو اس کے یہ گریل کے جو ہے نشان جو ہے وہ آ جائے یہ دیکھیں برگر جو ہے ہمارے وہ آپ فیلنگ کے لیے ریڈی ہو چکے ہیں آپ کوشش کیجئے کہ یہاں آپ مکھن یوز کیجئے میں نے بھی ہلکا سا مکھن جو ہے وہی یوز کیا تھا ایک چھوٹی سی کٹوری لیں گے اس میں میں نے تقریباً تین ٹیبل سپون جو ہے کیچپ لے لی ہے اور تھوڑی سی مائنیز اس میں میں شامل کروں گی آپ چاہیں تو اس میں اس سٹیج پہ آپ کالی مرچیں بھی ڈال سکتے ہیں کٹی ہوئی سرک مرچیں بھی ڈال سکتے ہیں نمک ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو ایسے ہی سمپل رکھوں گی کیونکہ میں نے جو فیلنگ تیار کی ہے وہ کافی تیکھی ہے تو میں اس میں مزید کوئی چیز نہیں ڈالوں گی میں اس کو ایسے ہی رکھوں گی اب یہاں پہ ہم نے برگر لے لی ہیں چیٹر چیز کے ہم نے سلائس لے لی ہیں اور یہ چکن تکہ جو میں نے بولنس تیار کیا ہے وہ ہے اور یہ مائنیز کا اور کیچپ کا جو بیٹر ہے وہ ہے اب ہم سب سے پہلے مائنیز اور کیچپ جو ہم نے مکس کر کے رکھی تھی وہ ہم برگر پہ ایسے کر کے دونوں سائیڈوں پہ لگا لیں گے اس طرح سے بلکل اچھے سے آپ اس طرح سے اس کو ایڈ کر لیں اب جو ہم نے فیلنگ بنائی تھی ہم وہ ڈالیں گے بلکل احتیاط سے آپ نے وہ ڈال لینی ہے آپ جتنی چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں آپ کو جتنا یعنی پسند ہے آپ اس حساب سے ڈالیے میں نے تقریباً ٹو ٹیبل سپون اس میں ڈالی تھی یعنی بھر کے تو یہ دیکھیں اور اس سٹیج پہ آپ چاہیں تو مسترڈ پیسٹ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ وہ بھی ڈالیں اس میں لیکن میرے پاس وہ نہیں تھی تو میں نے اس لئے یوز نہیں کی میں چیٹر چیز کا ایک سلائز جو ہے وہ اس کے اوپر رکھوں گی اور اس کا اوپر والا حصہ اس کے اوپر رکھوں گی اسی طرح میں جو باقی کے برگر جو ہے وہ میں تیار کر لوں گی میں نے تین برگر جو ہے وہ ان میں چیٹر چیز کا سلائز ڈال کے تو اس طرح سے گریل پین میں رکھ کے تو اس کو بند کر دیا تھا تاکہ چیز جو ہے وہ اچھے سے ملٹ ہو جائے دوسری طرف میں نے فرائز بھی تیار کر لیے تھے اور یہ میری ڈش کی جناب فائنل لک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیز جو ہے وہ ملٹ ہو چکی ہے اور ما شاء اللہ کیا خوبصورت لک کا یہ اس کی آپ چاہیں تو اس میں سلات بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو چیز آپ بوائل انڈے بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کو برگر میں پسند ہے آپ ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس جو چیزیں تھی میں نے وہی ایڈ کی ہیں اور ماشاء اللہ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت گریل کرنے کی وجہ سے جو برگر ہے اس کی لک کتنی خوبصورت آئی ہے اور جب مکن کے ساتھ گریل کرتے ہیں تو اس کی سمیل بھی بہت زبردست آتی ہے اور ماشاء اللہ یہ بہت ہی پیارے لگ رہے تھے اور جتنے پیارے لگ رہے ہیں اتنے ہی یہ مزیدار بنے تھے میرے بچوں کو یہ بہت ہی پسند ہے اور دوسرا یہ جھٹ پٹ یہ والی ریسپی جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے اور جو ہم چکن جو ہے وہ میرینیٹ کر کے جو بناتے ہیں وہ بہت سی دوسری ڈیشوں میں بھی آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں انشاء اللہ میں ایک دو اور ڈیشز میں بھی آپ اسی چکن کو یوز کر کے میں آپ کو بتاؤں گی میں اکثر یہ چکن بنا کے رکھ لیتی ہوں تاکہ مجھے سینڈوچ وغیرہ یا برگر بنانے ہوں تو میں ان کو یوز کر سکوں برگر کی یہ سمپل سی ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے اور مجھے اپنی دیروں دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ